بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورد سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائق آج میں آپ کے لئے ایلویڈا کا آئل لے کے آئے ہوں یہ دنیا میں موجود جتنے آئل ہے سب سے شاندر ہوتا ہے آپ کے گرتے ہوئے بالوں کے لئے خوشکی کے لئے کمزور بالوں کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہے سر کی تو اس سے بہتر آئل آپ کے لئے نہیں ہو سکتا سا دنوں کے نظر آپ کے بال انشاءاللہ ہیلتھی ہوں گے کالے ہوں گے بہت ہی شاندار ریزرٹس چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے اس کا آئل بنانا ہے کٹنگ کے لئے جو سب سے آسان طریق ہے جو اس ریسپی میں اس ریمیڈی میں اہم ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا یاد رکھئے گا ایلویرا جل یہ جو ایلویرا ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ ہیلتھ پینیفٹس ہوتے ہیں سکن کے لئے بالوں کے لئے ہر طرح کے ایون آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اس چیز میں اہم بات یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے مطلب آپ اس کو ایسلی یوز کر سکتے ہیں وہ زیادہ تر خواتین یا لڑکے جن کے بال کمزور ہیں گرتے ہیں خوشکی ہے یا وہ بالکل ہی باریک ہیں ان کے لئے آج کی ریمیڈی بیسٹ ہے اگر آپ یہ سانترینی ریمیڈی دیکھ لیں ایک دفعہ تو آپ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس کو ایک ہفتے میں پہلے ایک دفعہ آئلی یوز کرتے تھے تو آپ یہ یوز کرنے کے بعد ہفتے میں کم سے کم چار سے پانچ دفعہ آئلنگ کروائیں گے مطلب کہ اتنے زیادہ اس کے پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں آپ کے ہر کے اوپر اور سائیڈ ایفیکٹس بلکل زیرو ہے یہ یاد رکھیے گا یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کٹس لگایا اس طرح سے یہ اس کا پلپ ہے اس کو نکال لینا ہے جب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ پتہ بچے گا یہ بہت ہی کام کا ہے اس کو آپ نے اپنی سکن کے اوپر فیس کے اوپر یہ دیکھیں جیسے میں ہاتھ کے اوپر اس کو سکرپ کی طرح اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی ایون یہ انسٹنٹ وائٹننگ ایجنٹ بھی ہے مطلب فوراں سے ہی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے اپنی سکن کو وہ بلیچ کرتے ہیں بلکل بلیچ کا ایفیکٹ آئے گا یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ یہاں پہ کوئی فیلٹر نہیں ہے آپ کو نیچ این کلین سکن نظر آ رہی ہے اور جب میں اس کو دھولوں گا تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ شائن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اس کا یوز تھا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ میں اس کو دھو کے ڈرائے کر چکا ہوں چلیں جی اب چلتے ہیں مین ریمیڈی کی طرف تو یہاں پہ پلپ کو ہم نے ریموو کر لیا ہے اور اس کے بعد اچھا اس ریسپی میں بہت اہم سٹیپ ہے جن کو آپ مس نہیں کر سکتے ہمارے پاس ہے یہ ناریل کا تیل یعنی کہ گری کا تیل ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم ایک خوبصورتی کڑائی لیں گے لوہے کی ہو تو بیسٹ ہے اس میں آپ نے فلیم کو آف کر کے اس کو اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک پاؤ کے قریب ہے ٹھیک ہے وان فورت لیٹر اب آپ نے فلیم کو آن کرنا ہے یہاں پہ ساری گیم جو ہے وہ فلیم کی ہے میں آپ کو بتا دوں ناریل جو ہے ہائی فلیم کے اوپر اس کے جو جو وائٹائمینز ہیں وہ زائع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایلویڈا تقریباً چھے ٹیبل سپون ہوگا اس میں میں نے ایڈ کر دیا فلیم آپ دیکھ لیں بلکل لو ہے بلکل اینڈنگ لیول پہ جو فلیم ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اب ہم اس کو یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ پروسس ہے لیکن ہم اس کو ایسے ہی آہستہ سے فلیم پہ پکائیں گے اور دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ جو ایلویڈا پلپ ہے یہ اس میں ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے بال پتلے ہیں ڈینڈرپ ہے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال بہت کم ہے زیادہ ہونے چاہیے تو یہ آئل بلکل آپ کے لئے بنا ہے یہ ہیر گروت کے لئے ایون بالوں کو بلیک کرنے کے لئے بہت چاندر ہے آپ کی سر کی جو سکین ہے اس کو یہ ڈائریکٹ ہیلڈی بناتا ہے یہ رکھیں لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ کتنا تھوڑا سا رہ گئے یہ پل یاد رکھیں یہ جلا بلکل نہیں ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے جلانے کا مطلب ہے زیادہ فلیم اور زیادہ فلیم کا مطلب ہے اس میں جو ناریل ہم نے ڈالا ہے اس کے سارے جو پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں جو اس میں منرلز ہیں جو اس میں وائٹائمینز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں بلکل لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو آج سائے سا پکانا ہے اس کے بعد اینڈ پہ یہ کلونجی ایڈ کرنی ہے فلیم آپ نے یہاں پہ آل موسٹ آف ہی کر دینا کلونجی یہاں پہ میں ہافٹی سپون لے رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ کس طرح کی ہوتی ہے ہر مارکٹ میں آپ کو جرنل سٹو پہ ایزی لیوی لیوی لیبول ہوتی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اس میں مزید پانچ منٹ پکائیں گے اس کے اپنی گرمی میں ہی آئل کے ٹھیک ہو گیا چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 اب اہم بات یہ کہ جس جار میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے وہ جار آپ نے دھو کے اس کو سکھا لینا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈرائ ہے اس کے اندر نمی نامی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے یہ آئل آپ دو تین ماہ یوز کر سکتی ہیں حراب نہیں ہوگا اچھا اب اس کو یوز کر سکتا ہے دس بارہ سال سے لے کے کسی بھی ایج کی لڑکی ہو لڑکا ہو آدمی ہو سب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے سر کی اوپر کم سے کم آدھا گھنٹہ تو رکھنا ہے تین چار گھنٹے رکھ لیں تو سبحان اللہ رات کو لگا کے بھی سو سکتے ہیں ان ویک آپ کو مطلب سا دن کے اندر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ اس کو دیلی لگا سکتے ہیں نو ایشو اٹ آل ایون رات کو لگا کر سو جائیں سبو دھولیں دیلی بیسیز پہ کوئی ٹینچن نہیں آخری چیز جو اس میں جائے گی یہ ہے ہمارے پاس ایویون کائپسل اس میں وائٹ آمینی ہوتا ہے یہ آپ کی سر کی جو سکین ہوتی ہے اس میں جو سیلز ہوتے ہیں ڈیمی سیل ہوتے ہیں ان کو یہ ریپیئر کرتا ہے ان کو ری گروہ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو بالوں کی ہوتی ہے اس کے لیے وائٹ آمینی بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگے ہو گیا پھر بھی کوئی سوال ہو کمیٹ بلس باکس میں پوچھئے اجازت ساری کے اجازت دیچی اگلی ویڈ تک اللہ حافظ